ملی وآلی وآلیف اسحابی ہے آلہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آلہ ہمارے لغضِسوں کو معاف فرما آلہ انوی قدیر اے غفور یا رحمان یا رحیم ہمارے لغضِسوں کو معاف فرما آلہ اللہ اس مبارک مجلس کی تبہ اور آلہ اس مبارک حارث کی تبہ آلہ ہمارے دعائیں قبول فرما آلہ ایک مجلس ہے آپ کے سامنے بڑھتی ہے یہ مقتصر لوگ ہے آلہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہ ہماری دعائیں مردود انہا فرما اللہ ہماری مغفرت نسیب فرما اللہ ہماری غناوں کو معاف فرما اللہ ہماری لغشوں کو معاف فرما اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا نسیب فرما اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا نسیب فرما اللہ جو مشکلات میں مقتلع ان کی مشکلات دور فرما اللہ ان حاضرین میں جو مشکلات میں مقتلع ہیں جو تکالیخ میں مقتلع ہیں اے اللہ ان کی تکالیخ دور فرما ان کی مصیبت دور فرما اے اللہ ان کی حاجات پوری فرما اے اللہ آپ ہر چیز برقا دین ہیں یا غفور یا رحیم یا غفور یا غور رحیم اے اللہ اے اللہ آپ غفور ہیں آپ رحیم ہیں اے اللہ ہماری دعاوں کو رد نہ فرما اے اللہ ہم نے آپ کے دربارے جلال و جمال میں اپنے حاجت کے ہاتھوں کو دراد کیا ہے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی من اللہ اٹھانا اللہ آپ کے قدر عظیم ہے اللہ آپ کے خزانی وسیع ہیں اللہ اپنے عظیم خزانوں سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اللہ ہمارے سامنے حدیث کی کتابیں ہیں اللہ ہم گناہ گار ہیں ہم ہر قسم گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ لیکن اس مبارک مجلس کی برکت سے اللہ ہماری لغز سے معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ آپ ہمیں قبول فرمائے اللہ اس مجلس مبارک مجلس میں آپ کے نبی کی مبارک حدیث ان کی کتابیں ختم ہوئی اللہ ایک نہیں دو نہیں کئی کتابیں ختم ہوئی اللہ ان حدیث کی برکت سے اللہ ہماری لغز سے معاف فرما اللہ ہماری حاجت پوری فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہ آپ کے اس پر ملیم و عظیم امام کا قول ہے جس کے گھر میں اور مجلس میں میری ایک کتاب ہو کان نمافی بیٹی ہی نبی یونی اتقلم گوئی کہ اس کے سامنے نبی بیٹے ہیں اور بولنے والے ہیں اللہ اس مبارک نبی کی برکت سے اللہ اس بولنے والی نبی کی برکت سے اللہ ہم ان شقیبت بختوں سے نہ بنا جن کی دعائیں آپ رد فرماتے ہیں اللہ اگر ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں لیکن اللہ آپ کی یہ حدیثیں تو غیر مبارک نہیں ہیں اللہ یہ حدیثیں جو آپ کیا نوار کو پیش رہی ہیں اللہ یہ مبارک حدیثیں جن کو قال اللہ قال الرسول ہے اللہ ان حدیثوں کیا نوار کی برکت سے اللہ آپ ہم ذر رحم فرما اللہ ہماری لغز شکم و آف فرما اللہ ہمارے سامنے یہ بولنے والے نبی ہے جیسے ترمی بینے فرما ہے اللہ اس مبارک مجلس کی دعائیں قبول فرما نبی متقلم کی برکت سے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اللہ یہ وہ مجمع ہے اللہ جن کے بارک میں آپ کی نبی نے فرمایا ہے کہ میرے فرشتے رحمت کے پر ان کے پر متعلی بشاتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ رحمت کی فرشتے ان پر پر بشاتے ہیں اللہ ہمارے مجلس اون مجالب سے ہوئے اللہ جن کے رحمت کی فرشتے پر بشاتے ہیں اللہ یہ وہ مجمع ہے اللہ اللہ کی نبی کا قول سہی اور سچا ہے اللہ مجلس کی برکت سے اللہ اس عظمت کی تفیل اسے موسیقی 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 بڑھ کر کریں ہم آپ کے دھر میں بیٹھے ہیں اللہ کا دنیا کوئی قریم آپ کو نہیں لکھا تھا اللہ آپ کو سب سے بڑھ کر کر کریم ہے یا اکرم الکرمین یا اکرم الکرمین سب سے بڑھ کریم ہے آپ کی سرامی خالف لوٹائیں گے اللہ یقین اللہ آپ خالف نہیں لوٹائیں گے اللہ اے اللہ اماری دعایا قبول فرما اے اللہ اماری لغتے کی قبول فرما ان مجمع والوں میں جو مشکلات میں مقتلع ہے اللہ اے عظیم در والے اے عظیم آسنادن والے اے عظیم عرش والے اے عظیم جنت و دوزخ والے یہ چھوڑتا سا مجمع آپ کی آپ کی عظمت خدرت کے مقاولے میں کچھ نہیں نہیں ہے اے اللہ ان کی دعایا اگر آپ قبول فرما تو آپ کی عظیم خدام میں آپ کی ذات کی خسم کو ایک کمی نہیں آئے گی اے اللہ اے عظیم ذات جن کے خدام میں ذرا کمی نہیں لیا تھی اے اللہ کی نبی نے فرما ہے اور آپ کی یہ حکاہ ذکر فرمای ہے کہ اگر تمام انسان جنات چھوڑے اور بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور تمہیں مانگا سوال کریں اور تم سے بانگیں اور میں ان کے ہمی سے ہر ایک کی دعا قبول کروں اے اللہ آپ کی ذات کی قسم آپ نے فرمایا کہ میرے خدام میں سوئی کے دکھوے کے برابر کلی بھی نہیں آتی اللہ آپ کی خدام میں جب کمی نہیں آتی تو کمی نہیں آنے والے خداموں سے ہمیں محروم نفرمہ بھی نسیم فرما ہمیں بھی نسیم فرما اللہ اللہ آپ کے نبی نے خود فرمایا ہے خود دفع فرمایا اللہ یا اسلام کا بول بالا ہو اللہ ہمارے حسون کی دلوں میں دل کی محبت ڈال حسون کی محبت ڈال قرآن کی محبت ڈال اللہ حدیث کی محبت ڈال اللہ یا اسلام کی جنڈی بلان ہو